السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ آئے سب سے پہلے اور سب سے بری حبر یہ ہے کہ عمرار خان کے خلاف بری سادش آج میں بے نکاب کرنے جا رہاں بری سادش غور سے اس کو سنیے گا نواز شریف کی آج پھر جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو میری سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ نواز شریف اب بھی دل کے مریض ہیں اب بھی ان کا دل کمزور ہے تیسری حبر یہ ہے کہ بڑا سخت فیصلہ ہوگا اب فیصلے کا وقت آگیا ہے بڑا سخت فیصلہ ہونے جا رہا ہے تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھنے ہیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سب سے پہلے میرا پیغام ان دوستوں کے لیے ہے جن دوستوں نے بری تگو دو کی ہے کہ کسی طریقے سے میں وی لاغ کرنا چھوڑ دوں جن دوستوں نے بہت سی دمکیاں بہت سی لالچ اور بہت سا ڈرانے کا کام کیا ہے میں نے ان سے کہا کہ میں نے کوئی ایسا وی لاغ نہیں کیا جو پاکستان کے یا پاکستان کی اداروں کے یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوں مجھے کہا گیا کہ آپ عمران خان کے حق میں بول نہ چھوڑ دیں تو میرا ایک سوال تھا کہ اگر ایک پولیس والے کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اپنی مرضی کے نمائندے کے کو ووٹ ڈالنے کا اگر ایک پاک فوج کے فوجی کو جو ہمارا محافظ ہے اگر اس کو حق ہے اگر عدلیہ سے تلق رکھنے والی شخصیت کو حق ہے اگر صحافی کو بھی حق ہے کہ وہ ووڈ کاسٹ کرے تو کیا ان تمام لوگوں نے کسی خالی بیلٹ پیپر پر ووڈ نہیں اپنی سٹیپ نہیں لگانی بلکہ جس کو یہ بہتر سمجھتے ہیں جو ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اس ملک کے لیے تو وہ اس کو ووڈ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں اگر میں کسی کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں اس کے مطلق بات کرتا ہوں تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو غلط ہے لیکن جب الٹی گنگا بہنا شروع ہو جائے جب جبر کا دور سیاسی جماعتیں اپنا لیں تو پھر یہ بات مجھے ایک سابق وفا کی وزیر نے کہی ہے میں ایک تو کلیر کرتا ہوں اس کا کس کس سے تعلق ہے یہ بات کی بات ہے یہ بات اس نے مجھے کہی اور اس کی طرف سے مجھے یہ باقیدہ دم کی امیز یہ بات کہی گئے چلیں اس کا کام تھا اپنا فرز دا کرنا میرا کام ہے اپنا فرز دا کرنا اور یہ میں فرز دا کرتا رہوں گا میں ایک سیاسی ورکر رہا ہوں میں بطور ایک جنرلسٹ جو حقائق ہیں اسے بیان کروں گا میں ہمیشہ خبر دیتا ہوں تجزیہ نہیں اور میرے بات خبر ہے آئے سب سے پہلے اور سب سے بری خبر یہ ہے کہ امرار خان کے خلاف بری سادش آج میں بے نکاب کرنے جا رہا ہوں بری سادش غور سے اس کو سنیے گا دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی آج پھر جو میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو میری سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ نواز شریف اب بھی دل کے مریض ہیں اب بھی ان کا دل کمزور ہے تیسری حبر یہ ہے کہ بڑا سخت فیصلہ ہوگا اب فیصلے کا وقت آگیا ہے بڑا سخت فیصلہ ہونے جا رہا ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ امران خان کے حوالے سے چیرمن تحریک کے انصاف امران خان کے حوالے سے جو پروگرام جو مختلف لوگوں کی پریس کانفرنسیں ہیں جو مختلف لوگوں کے بیانات جو مختلف لوگوں کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسے رکھتا ہے کہ جیسے سارا کچھ ایک فرد واحد پہ ڈالا جا رہا ہے اچھا ان تمام چیزوں کا اثر کچھ لوگ سمجھتے تھے کچھ سیاسی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا اثر پاکستان کی عوام پر ہوگا اور عوام امران خان کو چھوڑ دے گی اس میں تو یہ بری طرح پویڈیم ناکام ہو گئی بری طرح پویڈیم اس میں ناکام ہو گئی اب آپ کو جو سادش بے ناکام میں کرنے جا رہا ہوں وہ بری خوفناک سادش ہے سادش یہ ہے ہر وہ رکارڈنگ ہر وہ بیان حاصل کر پہریک انصاف کے وہ ذمہ داران جو کپتان کے قریب ترین تھے جو کئی کئی روز غیب رہے پھر اچانک منظر عام پر آئے جن کے مطلق علم تھا کہ وہ کیا کہاں سے کس طرح کب پکلے گے ان سب کے بیانات کو باؤ جی کے پاس بیجا جاتا ہے یہ مخبر دے رہا ہوں باؤ جی پھر ایک بڑے تینک ٹینک انٹرنیشنل تینک ٹینک جو پرطانیہ میں اس وقت موجود ہے میں چیلنگ سے یہ بات کر رہا ہوں ایک بڑا تینک ٹینک جسے آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں وہاں تک یہ ساری چیزیں جا کر ایک ایسا تاثر بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کہ اقریب ترین ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یعنی تاثر یہ بنایا جا رہا ہے ان تک کہ آپ آپ لوگ بھی سمجھ لیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور عمران خان کے خلاف ایک انٹرنیشنل قوتوں کو جو پہلے بھی متحرک تھی اب مزید متحرک کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ باؤ جی اور باؤ جی کی ٹیم کرتی ہے یہ میں اس سادش کو اس لئے بے نکاب کر رہا ہوں اس کی ایک میٹنگ ایک دن پہلے ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں صداقت عباسی اور تین اور انٹرویو یہ پیش کیے گئے ہیں جو ابھی تک ٹی وی پہ نہیں آئے آپ جس وقت میرا ویلوک سننے اس وقت تک نہیں آئے اس کے بعد آجے ایک لہدہ بات ہے پیش کیے گئے ہیں تاکہ تاثر رہا جا سکے جبکہ دوسری طرف ان سب کے انٹرنیشنل جتنی اسٹیبلش پینڈ ہے جب وہ جس ملک سے ان کے لوگ تعلق رکھتے ہیں جب وہ اپنے سفارت خانوں کے ذریعے پتا کرتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے کیونکہ گیم تو پلٹ گئی ہے نا ایک اللہ کا نظام ہے اس اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی حرار نہیں سکتا کوئی طاقت بھی اور جب یہ پتا چلتا ہے سفارت خانوں کے ذریعے سروے ہوتا پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے ووٹ بینک بھی ایک ہی ہے نشان بھی ایک ہی ہے اس کا ووٹ پڑے گا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس کے بعد ایک سادش بے نکاب اور اس سادش کے بے نکاب ہوتے ہی بہت سے لوگ بھی بے نکاب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی سادش نکاب بھی ہو گئے نواز شریف کو دل کا مرض نکلایا عدالت میں انہوں نے ربور جمعہ کرا دی سخت فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے یہ اگلے ویلوک میں بتاؤں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ